جب بہت پرانے تاریخ میں جاتا ہے کوئی اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ کیا پڑھائی کے لیے بھی کسی اور کلچر میں جاتے تھے تو ایسے ہسٹورین کو سب سے پہلے جو ہے وہ رومن ٹائمز تک جانا پڑتا ہے رومن ریپبلک میں نہ صرف لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے پڑھنے کے لیے بلکہ آپ ٹرکش روموں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے شہروں میں مدرستے تھے گریک زمانے میں جاتے تھے اسلامی ہسٹری میں ہمیشہ سے یہ ملتا ہے اور قدیم انڈین ہسٹری میں ملتا ہے کہ ایسی یونیورسٹریز تھیں ایسی درسگاہیں تھیں جہاں جا کے طالب علم رہتے تھے اور سالوں وہاں پہ پڑھتے تھے تو یہ کوئی نیا کونسپٹ نہیں ہے ایڈوکیشن کے لیے ٹریول کرنے کا بڑے جلدی اسٹورین کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ایڈوکیشنل ٹریول جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ سوشل لائیف کے بہت سے پہلوں سے جڑا ہوا ہے یہ سوشل اور ایکنومک ڈیولپمنٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے محول بھی بدلتا ہے کلٹر بھی بدلتا ہے اور میشت بھی بدلتی ہے کیونکہ جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ کماتا ہے اور کماتا ہے تو ایکنومک ڈیولپمنٹ پہ اثر ہوتا ہے کئی دفعہ تو پڑھنے سیکھنے جاتے ہی اس لیے تھے کہ وہ کوئی ایسی چیز سیکھ کے آئیں جو ان کے اپنے ہاں نہیں موجود تاکہ وہ یہاں کے وہ کام شروع کر سکتے ہیں اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو نولیج حاصل کرنے اور دوسرا ہے جو ڈائنیامک پروسس ہے وہ ہے مائیگریشن کیونکہ آپ کو جانا پڑ ہے وہ نولیج حاصل کرنے کے لیے اب ایڈوکیشن اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سسٹم ہیں ادارے ہیں ایک بہت الیبوریٹ سوشل آرگنائزیشن ہے کلچرل ویلیوز ہیں اپنی ایڈوکیشن کے لیے استاد شگد کرشتہ ڈسیپلن پابندی آنیسٹی پڑھنا اس کے اوپر ایویلویٹ ہونا امتحام دینا پابندی کرنا بغیرہ بغیرہ اب یہ سارا کچھ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ایڈوکیشن کے ذریعے یہ ایک سپیشلائز لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے عملہ یا پرسنل چاہیے ہوتا ہے انسیٹیویشن چاہیے ہوتے ہیں اور آپ کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے پرسنل کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں مائیگریشن اسی طرح موٹیویشن مانگتی ہے آپ میں ہمت ہو آپ کو اپنے مقصد کی لگن ہو آپ اس کے لیے کوشش کریں تو یہ بھی ایک ویل ڈیفائنڈ موٹیویشن چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اس کی بھی ایک آگرنائزیشن ہے مائیگریشن کی ویزا ہے جانا ہے وہاں رہنا ہے ایک طریقہ ہے جس کو اپنا کے یہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں ریسورسیز چاہیے پیسہ بھی چاہیے اور ایموشنل این کلچرل ریسورسیز بھی چاہیے نالج ریسورسز بھی چاہیے اور لوگ بھی ایسے چاہیے جو مائیگریشن کے اندر ویلنگ ہو کرنے کو تو پڑھنے کے لیے جانا تو ہوتا ہے ابھی نہیں صدیوں سے لوگ جا رہے ہیں لیکن اس کے لیے دو سسٹم ہو گئے کا ایک مائیگریشن کا سسٹم ہے اور ایک eدوکیشن کا سسٹم ہے جب آپ اپنے ملک میں پڑھتے ہیں تو آپ صرف education کے سسٹم سے ڈیل کرتے ہیں جب آپ کہیں اور جا کے پڑھتے ہیں تو آپ اس نہ صرف culture سے ڈیل کرتے ہیں لیکن اس culture میں جانے سے پہلے آپ مائیگریشن کا ایک سسٹرم ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور ہم میں سے جو بھی لوگ جیسے ہم سب باہر سے پڑھ کے آئے ہیں یا باہر لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یا باہر سے لوگ یہاں پڑھنے آتے تو ہم یہ ان تین سسٹمز کے اندر کوم رہے ہوتے ہیں ایک تو پڑھنا ہے کلچر کو بھی سمجھنا ہے اور وہاں جانے کا بھی انتظام کرنا تو بینٹ نے ایک ڈسٹنکشن کی ہے کہ ایک ہوتی ہے اکڈیمک لرننگ وہ جو پروفیشنل سکلز نالج کریکولم جو بھی آپ دے رہے ہیں جو فارمل پرگیم ہے انسٹرکشن کے اس میں دیے جاتے ہیں اس کے بعد انفارمن لرننگ ہے ویلیوز ہیں ایٹیچوٹس ہیں بیہیویر ہیں لوگ وہاں کیسے چلتے پھرتے ہیں کیسے رہتے ہیں ان کے اقدار کیا ہیں تو وہ سب بھی سیکھنا پڑتا ہے ان کے نظام کو بھی سیکھنا پڑتا ہے ٹریفک سے لے کے اور پیسے کے نظام تک اور دوستی کے نظام سے لے کے رہن سہن تک سب کو سیکھنا پڑتا ہے اب جو آپ یہ تو کر لیا اس میں آگے چلیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو سیکھ کے آئے ہیں کیا ٹرانسفر آف لرننگ ہوئی ہے سائیکولوجی نے ٹرانسفر آف لرننگ کو بہت سٹڈی کیا ہے میں نے اگر یہ ایک مشین دیکھی ہے اور میں کسی اور جگہ گئی ہوں تو مجھے اس کا اصول پتہ ہے تو میں اسی سے ملتی جلتی یوز کر سکھوں گی ڈیفرنٹ ریموٹس ہیں ایک ہاتھ سے سیکھ ہے دوسرے ہاتھ پہ کر سکیں گے تو کیا ٹرانسفر آف لرننگ جو باہر سیکھ ہے وہ یہاں ٹرانسفر ہوتا ہے اس پہ بہت سوال اٹھائے بھی جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ ہو رہا ہے اور اس کو ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے سٹریٹیجک سوشل پلیسمنٹ کے آپ جب آئے ہیں تو آپ نے پڑھنے کے بعد آپ کس طریقے سے اپنے سائیٹی میں دوبارہ انکورپریٹ ہوئے ہیں اور کس طرح آپ اپنے اس نالج کو لے کے کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کس جوب میں کس ادارے میں وہ بھی فٹن ہو رہا ہے کہ نہیں لوگوں یہ اس پہ ریپین کرتا ہے کہ آپ کلچر کو کتنا چینج کریں اگر لوگوں نے جو آپ میں چینج آئی ہے باہر پڑھ کے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو پھر آپ اپنے کلچر پہ آ کے ایک چینج لاسکتے ہیں ایسا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے میں نے میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے والد کب باہر سے پڑھ کے آئے مثلا میں جب بڑی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے لیکن ان کی فیملی کے لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے بہت سی چیزیں وہاں کے کلچر سے ایڈاپٹ کی جیسے وقت کی پابندی ہے سرکاری چیزوں کا ایک خاص اس میں آنیسٹی ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اسلامی حصول تو تھا لیکن مجھے یہ چیزیں جو ہیں کچھ میری پسنیلٹی میں آئی ہیں جب میں باہر پڑھنے کے لیے رہا ہوں پھر یہ جو پڑھ کے آنا ہے یہ ایک ایسٹ ہے آپ کے لیے ایک اہم سرمایہ ہے یا ایک لائیبیلٹی ہے ایک مصیبت ہی ہے کہ باہر کی ڈگری ہے پتہ نہیں اس کو یہاں کیسے کرنا ہے تو اس کا ایک آخری بات یہ ہے کراس کلچرل یا انٹرنیشنل ایڈوکیشن میں کہ آپ کے جو کنٹینیون چینل آف کمیونکیشن ہیں وہ بنتے ہیں آپ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں سے انٹاچ رہتے ہیں آپ کے رابطے بنتے ہیں آپ کے نیٹ بک بنتے ہیں دنیا بہت تیزی سے گلوبل ہو رہی ہے اور بدل رہی ہے انٹرنیشنل سٹڈی جو ہے وہ بہت سی کانٹریبیوشن ہمیں دیتی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی بجائے انٹرنیشنل سٹڈی کا لفظ اب استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ادھر سے ادھر جاتے ہیں وہ نالج لے کے گھومتے کیسے ہیں اور نالج کس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے یہ جو کمپلیکس سپیشیلٹیز ہیں یعنی سپیس سے ریلیٹید انٹرنیشنل ایڈکیشن کی ٹوڈنٹ اینڈ ایڈکیٹرز دونوں ایموشنلی اینڈ پلیٹکلی نیٹ ورکت ہے تھرہو دیز نالج کانٹریبیوشن وہ ایک رشتے بنے میں ہیں ان کے کراس کلچرل لرننگ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھاتی ہے کسی اور کلچر کی اور اپنے کلچر کی بھی میں نے اپنے کلچر کو کو ابجیکٹیبلی نہیں دیکھا تھا جب تک کہ میں کسی اور کلچر کے ساتھ کو کچھ اور کرتے نہیں دیکھتی یا اس ڈیفرنس کو نوٹیس کرتی ہی تو بڑی لرننگ ہوتی ہے مثلا ہم اگر خواتین کی گفتگو ہو رہی تھی اور وہ سب پڑی لکھی ٹیچر خواتین تھی ان میں تین پاکستان کی تھی اور دو جو ہیں وہ انگلینڈ کی تھی ہم وہیں بیٹھے تھے پاکستانی وہاں پر ملنے آئی بھی تھی افیلیشن کے لیے and i noticed that paکستانی women were talking more about میرا بیٹا میری بیٹی میرا husband میرا husband میرا husband so we i sdnly noticed کہ انگلیز عورتی بات نہیں کر رہی تھی تو میں نے ایک انگلیز پرینٹس سے یہ بات کہی کہ آج میں نے یہ notice کیا ہے میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے سب ہی ایسے بولتے ہیں اس کو کبھی توجہ نہیں دیتی تو وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ بھی تو ہے نا کہ ان میں سے بہت سی شادیاں توڑ چکی ہوتی ہیں یا ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اتنا ذکر نہیں کرتی ہیں میں نے کہا نہیں یہ بات کم ہے زیادہ بات یہ ہے کہ to talk about personal relationships and keep saying کہ میرے فلاں جو ہے وہ یہ کرتا ہے وہ ان کے کلچر کی گفتگو میں کام تھا تو میں نے automatically خود بھی ایسی گفتگو کو control کیا لیکن notice کیا اپنے کلچر کے بارے میں when i was sitting with two english women پھر norms values and behavior جو دوسرے cultures میں ہوتے ہیں ان کا knowledge پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے جو student ہے جو باہر سے پڑھ کے جاتا ہے یہ کسی اور culture میں پڑھنے جاتا ہے تو وہ communicate بھی کر سکتا ہے اور پہچان بھی سکتا ہے cultural difference کو اس میں sensitivity پیدا کر سکتا ہے اور اس طرح confidence سے move کر سکتا ہے کسی اور culture